الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائین ایک لونگ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں اسلام اور سائنس کے حوالے سے ایک اور اہم ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محترم سامائین جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کئی موقعوں پر اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بنا ہی ہوئی یہ کائنات اس میں بشمار ایسی نشانیاں ہیں جو خالق کائنات کے وجود کی دلیل ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ دن اور رات کا دورانیاں برابر کیوں نہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں رات مختصر جبکہ دن بہت طویل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے موسم سرما میں رات جو ہے وہ بہت طویل جبکہ دن جو ہے وہ مختصر ہو جاتا ہے اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں آئیے آج ہم قرآن اور سائنس کے حوالے سے اس پر روشنی رالتے ہیں موتم سمائین ایک وقت تھا جب دنیا کے اکثر ماہر فلکیات یہ سمجھتے تھے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا مقام ایک ہی ہے یعنی سورج ایک خاص مقام سے طلوع ہوتا ہے اور پھر ایک خاص مقام پر غروب ہو جاتا ہے لیکن سب سے پہلے قرآن پاک نے اس طرف انسان کی توجہ مبزول کروائی کہ سورج کے طلوع ہونے کے بھی اور غروب ہونے کے بھی جو ہے وہ مقامات جدہ جدہ ہیں اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ دن اور رات کا دورانیہ جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر سولہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ کہ وہی اللہ ہے جو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک ہے اس دو مشرقوں اور دو مغربوں کی وجہ سے ہی سورج کی جو گردش ہے اس میں جب فرق آتا ہے تو اس سے دن اور رات کی دورانیہ میں فرق آ جاتا ہے چنانچہ ماہرین کے مطابق 21 مارچ اور 23 ستمبر یہ دو ایسے مقامات ہیں جب سورج خط استواء یعنی ایکویٹر پہ سفر کرتا ہے اور خاص مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور خاص مشرق میں غروب ہو جاتا ہے پھر اس تنہا سے جب موسم گرمہ کا آغاز ہوتا ہے تو 22 جون سورج جو ہے اپنی انتہا یعنی خط سرطان سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے موسم گرمہ میں دن کا دورانیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور رات جو ہے وہ مختصر ہو جاتی ہے اب یہ سلسلہ چلتے چلتے 22 دسمبر پہ پہنچتا ہے اور 22 دسمبر پہ سورج جو ہے وہ اپنے انتہائی سفر یعنی خط سرطان پہ پہنچتا ہے اور اس موقع پہ 22 دسمبر سے دن کا دورانیہ بڑھنا اور رات مختصر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مہتم سامین یہ ایک خاص حقیقت ہے جو ایک عرصے سے اس کائنات میں موجود تھی لیکن اس کی طرف سب سے پہلے توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام نے دلوائی دیکھئے کہ ہم سائنس کو آج بہت اہمیت دیتے ہیں ہمارے نظر میں سائنس زندگی کا ایک لازمی جس بن چکی ہے اور آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا کہ اس دن اور رات کے جو ڈیوریشن ہے اس میں بنیادی فرق جو ہے سورج کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے اور سورج دو مشرقوں اور دو مغربوں سے جب تلو ہوگا تو دن اور رات جو ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ بدل جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ سے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس سے لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مجھے امیدوا